سینیریو کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے ایک تلخ حقیقت بلکہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک گمراہ کن حقیقت اس حوالے سے کہ منکرین حدیث کے خلاف جتنا بھی کام ہوا حجیت حدیث کے حوالے سے اور احادیث کے دفاع کے اعتبار سے جو علمی جہاد کیا گیا اس میں ہمارے اہل سنت کے احل الحدیث کے علماء سے بھی بعض معاملات میں غلوب ہو گیا اور یہ نیچرل ہے جب ایک نیریٹیف کا کاؤنٹر نیریٹیف کھڑا ہوتا ہے جب دکٹرائن کی انٹیگ دکٹرائن کھڑی ہوتی ہے تو غلوب دونوں طرف سے آ جاتا ہے جیسے کہ آپ سننی شیعہ دیکھ لیں یعنی یہ دونوں طرف غلوب آیا جاتا ہے اور پھر انہوں نے حجیت حدیث کی آر میں قرآن حکیم کی توہین بھی کی اور آپ اکثر ایسے علماء کو اور پبلک کو کہتا ہوا سنیں گے کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ تو خود حدیث کا محتاج ہے نعوذ باللہ منظلک آپ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو میں یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی جرت ہے قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے بلکہ مسلمان حدیث کا محتاج ہے مجھے